ہمارا مذہب اسلام ہے یہ خوبصورت دین ہے پیارا دین ہے روشن دین ہے اور عدیس پاک میں آتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے پوری دنیا کے انتا ہے اور جو کوئی دوسرا مذہب اختیار کرتا ہے تو وہ حقیقت میں انسانیت کی تظلیل ہے اسلام کے علاوہ دین کے علاوہ حضور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بمثل اس بارش کے ہوں جو اتنی تیزی سے برستی ہے اور اس زمین پر برستی ہے جو اس بارش کے پانی کو قبول کرتی ہے اور قبول کرنے کے بعد وہاں پر سبزہ اگاتی ہے سبحان اللہ انہاج اگاتی ہے کچھ زمین کا ایسا حصہ ہوتا ہے جو پانی جمع کر لیتا ہے اور وہ اپنے مویشیوں کو اپنی زمینوں کو اپنے دیگر معاملات میں اس پانی کو استعمال کرتا ہے اور کچھ ایسا زمین کا حصہ ہوتا ہے کہ جو میدان ہوتا ہے وہاں پر سبزہ بھی نہیں اکتا اور پانی جو ہے وہ آگے بیہ جاتا ہے تو فرمایا کہ جو ہدایت لیتا ہے عمل کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور جو ہدایت نہیں لیتا بمثل اس زمین کے حصے کے ہے کہ جس نے پانی بھی لیا لیکن اس نے قبول نہیں کیا اس کا فائدہ نہیں اس نے لیا نہ دیا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں تعلیم و تربیت کے لیے پوری امت کا باپ ہونے کے مثل تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ سراپہ کرم ہے آپ تو اپنے ہر امتی کے لیے اس کی بکشش کے لیے اس کی شفاعت کے لیے آپ انہیں دعائیں بھی کی ہلکا یہ جو لگتا ہے یہ جو ہلکا لگا ہوا ہے آپ کا آپ سب اب آپ جو آئے بیٹھیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے جو اہلِ ذکر کی تلاش کرتے ہوئے راستوں میں چکر لگاتے ہیں جب وہ کچھ لوگوں کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پا لیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں اپنے مقصد اہلِ ذکر کی طرف آو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے پروں کے ذریعے انہیں گھیر لیتے ہیں اور آسمانے دنیا تک پہنچ جاتے ہیں پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جلل شانہو فرشتوں سے پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے فرمایا کہ وہ ارض کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ تیری تسبیح تکبیر تیری حمد و سنا تیری قبریہ ہی بیان کر رہے تھے آپ جو کہہ رہے ہیں نا سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ بولتے ہیں نا سارے ذکر کرتے ہیں ہلکا ذکر بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا فرشتے ارض کرتے ہیں نہیں اللہ جلل شانہو تیری قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کی کیفیت کیسی ہو فرشتے ارض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو وہ تیری خوب عبادت کریں خوب شان و عظمت بیان کریں اور تیری زیادہ سے زیادہ تسبیح کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے یقیناً یہ کلام ابھی بھی ہو رہا ہو یہ مارا ایمان بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کے طلبگار تھے اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی تو ورز کرتے ہیں نہیں اے رب تیری قسم انہوں نے جنت نہیں دیکھی اللہ پوچھتا ہے کہ اگر وہ جنت دیکھ لیں تو پھر کیسے کیفیت ہو ان کی رشتے ارز کرتے ہیں یا اللہ اگر وہ اسے دیکھ لیں تو اس کی بہت زیادہ خواہش کریں چاہت کریں اس کی طرف رغبت کریں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ طلب کر رہے تھے فرمایا وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے پھر رب پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا پھر اسٹی ارز کرتے ہیں یا اللہ تیری قسم انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا پھر اللہ پوچھتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تھے پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی فرمایا اگر وہ جہنم دیکھ لیں تو وہ اس سے بہت دور بھاگیں اور اس سے بہت زیادہ ڈریں گے تو قریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جلل شانہو فرماتا ہے اے فرشتو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا آخر میں آپ نے یہ حدیثیں پاک بیان کرتے ہوئے فرمایا حضرت ابو حریرہ اس کے راوی ہیں کہ ایک فرشتہ ارز کرے گا یا اللہ ان میں ایک شخص ایسا بھی آیا تھا جو ذکر الائی کے لیے نہیں آیا تھا جو اجتماع کے لیے نہیں آیا تھا محقل کے لیے نہیں آیا تھا وہ اپنے کسی کام کی گرد سے ان کے پاس آیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ جو وہ شخص آیا تھا نا وہ ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ ان کا ہم نشی محروم نہیں رہ سکتا جبرائی لے امی رہ گا ہی رہ ہمیں جبرائی لے امی رہ گا ہی رہ ہمیں عرش اولہ پہنچا یہ رجب کا مہینہ ہے نا حضور کی مراشریف کا مہینہ ہے تو جو حضور سے وابستہ ہو جاتا ہے اکثر علماء بھی لکھتے ہیں اور ایک بڑے معشور معروف بزرگوں نے لکھا کہ جبرائیل اگر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے ہمرا ہی جاؤں گا تو حضور سے جبرائیل کو کچھ بھی نہیں ہونا تھا یہ دنیا کو پتا چلنا تھا پوری دنیا کو کہ حضور کی شانے کیا ہے میرے نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے آپ کی عظمت کیا ہے یہ پوری دنیا کو پتا چلنا تھا بتانا تھا یہ مقصد تھا امام احمد بن عبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وقت کا بادشاہ تھا جو اس نے پیغام بھیجا کہ میری بیٹی کو جین چمر گئے ہیں اور شریر قسم کے علاج کروا رہے ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور اس کا علاج امام احمد بن عبل کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے حضرت امام احمد بن عبل جو تھے وہ بادشاہوں کے پاس جانا پسند نہیں کرتے تھے آپ نے اس کو کہا کہ بات یہ ہے کہ بھئی میں نے تو کوئی نہیں جانا تو اس کو ادھر لے ہو وہ بات واپس گئی جب واپس گئے تو انہوں نے کہا بھئی بات ادھر کرے ایسے ادھر لے کر جائیں گے تو بڑی بدنامی ہوگی بڑا شورہ ہو جائے گا تو ان سے جا کے دوبارہ گزارش کرو آپ نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو تم نہ وہ باہر جو جوتی ہوئی جگہ نا وہاں پر میری ایک جوتی پڑی ہے وہ جوتی دے جاؤ اور جا کر وہ جو بادشاہ کی بیٹی ہے نا اس کے پاس اس کو دکھا کر اور میرا یہ پیغام دو کہ امام احمد بن حنبل کہتا ہے کہ یہ جو جوتی میں نے بھیجی ہے یہ کافی ہے یا کچھ اور بھیجوں اب وہ لے کر چلا گیا جب وہ لے کر چلا گیا جو آپ نے کہا وہی آپ نے بیان کیا تو وہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں امام احمد بن حنبل کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا میرا ان کو سلام کہنا اور ان کو کہنا آپ کا یہ نالین جو آگیا یہی کافی ہے میں آج کے بعد چلا جاؤں گا اور وہ چھوڑ کر چلا گیا سلام بھی دے گیا عرض بھی کر گیا اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو گیا کہ امام احمد بن حنبل نے جوتی کیوں بھیجی کوئی اور چیز بھیج دیتے اس پر بڑا غور آیا کہ یہ جوتی بھیجنے والی کوئی سمجھ نہیں آرہی امام صاحب عالم اور اہل حق بلاند مرتبہ تین بادشاہوں سے ٹکر لینے والا مرد مجاہد اسلام کا بیٹا امام احمد بن حنبل لیکن انہوں نے جوتی کیوں بھیجی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر امام احمد بن حنبل نے جوتی بھیجی ہے اس کا مقصد آنے والے علماء کو آنے والے تلامزہ کو آنے والے طالب علموں کو آنے والے دین کے خدمت گزاروں کو اور وقت کے بادشاہوں کو دونوں کا سبق دے دیا کہ اگر تم اہل حق حق پر قائم رہو گے اور بادشاہ وقت تمہاری اتباہ کرتے رہیں گے تمہاری جوتیوں تک رہیں گے تو کامیاب نظامت چلتی رہے گی اس لیے آج بھی یہ مہینہ فروری کا گزر رہا ہے اور اگلے مہینے آٹھ مارچ کو عورت مارچ نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور عورت مارچ کے اندر جو نارے اور کتبیں لگائے جا رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے وہ اسلام مخالف ہیں شاعر اسلام کے خلاف ہیں آئین پاکستان کے بھی خلاف ہیں لہٰذا یہ عورت مارچ جو ہے اس کو بند کیا جائے اور یہ پاکستان جو کلمہ طیبہ کے نام پر بنا ہے اس کو اسلام کے تابع رہ کر چڑھایا جائے یہ پاکستان کے اندر یہود و نصارہ کے علاقار اور اسلام کے خلاف سادشے کرنے والے یہ ہماری قوم کو گمراہ کرتے ہیں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں اور مسلمانوں کے بچوں کو گمراہ کرتے ہیں ہمارے بچے ان کے ان ہلو بہانوں میں آ جاتے ہیں لہذا اسلام کی طرف آؤ دین کی طرف آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کی طرف آؤ یہی کامیابی ہے یہی عزت ہے یہی بہترین راستہ ہے جسے کہا گیا کہ سراتِ مستقیب اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں